اسلام علیکم ایم ڈاکٹر مباشر آج ہم ڈسکس کریں گے کین ڈائیابیٹکس ایٹ ہنی کیا شیگر کے مریض شہد کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شہد یا ہنی کی کمپوزیشن کیا ہے شہد کے اندر فرکٹوز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے گلوکوز کی نسبت اور اس میں بہت سارے وائٹامنز ہوتے ہیں انکلوڈنگ وائٹامن سی اور منرلز انٹی اکسیڈنٹس انزائمز امینو ایسٹ اینڈ پولن اور ایک اگر خالص شہد کا چمچ لیں کھانے کا تو اس کے اندر سکسٹی تو سکسٹی فور کیلریز ہوتی ہیں اور چکھنے میں شہد جو ہے یہ شوگر سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب آپ شہد کھاتی ہیں تو یہ آپ کی شوگر کو بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر فرکٹوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کیونکہ فرکٹوز ڈائریکٹ سورس آف انرجی نہیں ہے ہمارا ہماری باڈی گلوکوز کو استعمال کرتی ہے اس لیے شہد کو استعمال کرنے سے فوری طور پر خون کے اندر شوگر ہائی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ایک لیمٹیڈ مقدار میں تھوڑی کونٹیٹی میں شوگر کے پیشنٹ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن شہد خالص ہونا چاہیے اورگینک ہنی with no added sugars artificial جو لوگ شہد بناتے ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے بہتر شوگر خود ہے اور ہنی کا جو ہے پیور ہنی خالص جو شہد ہے وہ artificial جو ہم sweetener استعمال کرتے ہیں اس سے definitely بہتر ہے لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپہ HBA1C level ٹھیک ہونا چاہیے blood sugar control میں ہونے چاہیے اب کتنا شہد کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے دیکھیں اگر تو پیشنٹ کا HBA1C normal limit میں ہے اور شوگر اس کی control ہے تو وہ شہد کا استعمال کر سکتا ہے ایک کھانے کا چمچ ایک دن میں لیکن جس کی HBA1C level بھی control میں ہی ہے اور شوگر بھی control میں نہیں ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ ہنی کا استعمال نہ کرے لیکن وہ اس صورت میں کر سکتا ہے جیسے کہ یہ کوئی میٹھا کھانے کی عادت تھا یا میٹھا اگر چائے میں یا دودھ میں لازمی ڈالنا ہے تو وہ اس چینی کی نسبت اگر پیور خالص ہنی ڈال لیں گے تو وہ definitely زیادہ بہتر اور زیادہ energetic ہوگا اور اس کا پھر شرط یہ ہے کہ شہد خالص organic راہ natural ہونا چاہیے یا ہر قسم کا اور اس کا بیسٹ وی جو ہے شہد کا استعمال ہے وہ mix in water milk chattery کہ اس میں وہ پانی میں حل کر کے پیئیں دودھ میں ڈال لیں یا چائے کے اندر استعمال کر لیں بہت سارے بندے جو اگر خالص شہد direct شہد کا استعمال کرتے ہیں تو بعض وقت ان کو شہد کھانے سے allergy بھی ہو جاتی ہے یا بعض وقت ان کو stomach problem ہو جاتی ہے تو جن کو ایسا problem نہ ہو تو وہ خالص بھی لے سکتے ہیں اور یہ خود آپ نے ڈیسائر کرتا ہے دیکھنا ہے کہ کس کو شہد معافق آتا ہے یا نہیں اس آلفا ٹوڈے تھانکس پر واشنگ سی یو انہیس ویڈیو